یہ روکے باجی کہو تمہیں میرے ساتھ روکے باجی ارے چھمیاں روکے باجی کہو یا چال باجی باجی تو ہم مار گیا ہو وہاں تو پہلے کہوں کیسے ہو آپ سو بھی ویلکم بیک ہو کیا تم سب کا بھوکو بھائی کے یوٹیوب چینل پر دوستیان جب سے میں نے اس ویڈیو کے لئے شباز شریف کی فنی ویڈیوز دیکھنا شروع کیا تب سے یا یقین مارو جو کارٹون نیٹور کے اوپر مشٹر بین والے کارٹون لگتے تھے نا وہ دیکھنے سے بھی زیادہ مزا آیا ہے اور یا رکھر آپ لوگوں کو بھی لطیفے سننے کا شوق ہے نا تو شباز شریف کی کوئی بھی ایک تقریر نکار کر سن لو پچھلے سارے لطیفے بھول جاؤگے تو برحال دوستوں آج کیسے فیڈیو میں ہم آپ کو کیمئے میں ریکارڈ کے جانے والے پاکستانی سیاست دانوں کے کچھ ایسے مدیہ لمحات دکھاتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کا ریاکشن کچھ ہی یوں ہوگا مزا آیا تو یہ ویڈیو آپ کو انچلا زور سے پسند آئے گی آپ سب نے اسے لاشتت دیکھنا ہے تو یار ہم آپ لوگوں کے لئے اتنی مشکل سے مزایہ ویڈیوز جھونڈ کر لاتے ہیں تو یار آپ لوگ بھی ہماری موٹیویشن کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو تاکہ اسی طریقے کی مزایہ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں باقی لویو آل ہو گیا تو چلیے پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ہمارے سب سے پہلے ویڈیو کلپ میں یہ چیک کریں کہ کوئی نون لیگ کی پارٹی کا بندہ مول میں شوپنگ کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے تو بس پھر ہمارے ہم نے کہاں رکھنا تھا یہ بیچارہ سوچتا ہوگا کہ یار مجھے ایسے کونسی مجبوری پڑ گئی تھی کہ میں مول میں شوپنگ کرنے کے لئے آ گیا اور اس جگہ پر ہماری بلو رانی یعنی کہ بلاول بھٹو صاحبہ چیف جیسیس کے سامنے اپنے دکھ سنہاری ہوتی ہیں لیکن ذرا آپ لوگ ان پیچھے بیٹھے بندوں کے کام چیک کریں اور یار آپ ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں جس میں مرانا فضل ریمان صاحب ایک سیریس ٹوپک کے اوپر پبلک کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذرا پیچھے کھڑے کاری صاحب کو دیکھیں جو کہ اس میں فیلم میں چار چاند لگا دیتے ہیں اور یار یہ جلسے کو دوران دیکھیں شیخ رسید صاحب کا تو نارا کھل جاتا ہے یہ پبلک کے سامنے کھڑے اپنا نارا باندھ رہے ہیں اور دوستیار ایک وقت تھا جب ٹرانس جنڈرز کو لوگ تنگ کیا کرتے تھے اور اب یہ بھی میدان میں اتر ہیں انہوں نے بھی حکمرانوں کو روشٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کو دیکھیں جو کہ چھائی سے مریم نواز کے سامنے بیٹھے تھے تو یہ لیٹر پڑھنے کے لیے اپنا کالا چشمہ تو نہیں ہوتا تھے لیکن اس کے اوپر ایک اور چشمہ لگا لیتے ہیں اور یہ ویڈیو باہر کے کسی ملکی ہے جب یہاں کی ریپورٹر اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان اور شباز شریف کون ہے تو آگے سے ذرا اس بندے کا ریپلائے بھی سنیں عمران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات اور اس ویڈیو میں مریم نواز صاحب کو دیکھیں جو کہ پبلک کے سامنے کنفیوز ہو جاتی ہیں پہلے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے اور اس ویڈیو میں شباز شریف کو دیکھیں جو کہ اپنی ٹنڈ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس ہے نا یہ نواز شریف کی امانت ہے اور ہیار پاکستانی میمرز کے تو کیا ہی کہنے در آپ لوگ یہ ویڈیو چیک کریں کہ انہوں نے کیا ہی ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو میں اس خاتون کو دیکھیں جو کہ میرے محمد نواز شریف سے پیار کا اظہار کس طریقے سے کرتی ہے اور جب یہ ویڈیو محمد نواز شریف تک پہنچتی ہے تو محمد نواز شریف صاحب کا یہ جواب بھی سنیں اور یار اس ویڈیو میں آزم نزیر صاحب جج صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان نے جو آٹھ سال اپنی زندگی کے جیل میں گزارے ہیں اب وہ واپس کون لائے گا تو پیچھے سے شیر افضل مروہ صاحب کہتے ہیں کہ یار ہم نے جو آٹھ دن گزارے ہیں وہ بھی بتاؤ اور یار پاکستانی اپنی حرکتوں سے بعد نہیں آنے والے جیسے آپ لوگ ان لوگوں کے کام چکے رہے ہیں جو کہ نواز شریف کے گھر کے بعد اس کو سہری کے لئے اٹھانے گئے ہوئے ہیں نواز شریف بھی سوچتا ہوگا کہ یار میں نے کس قوم چپنگا لے لیا ہے اور یہ ہر جگہ پر درہ شلوار شریف صاحب کی یہ سپیچ بھی سنے اگر آپ کو سمجھ آئے تو نیچے کومنٹ سیچر میں بتا کر جائیے گا یار میں یہ تو لگتا ہے ان کی سپیس سمجھنے کے لئے بندے کو ان کی زبان میں علاق سے پی ایش ڈی گار گیانی پڑے گی یار باتنی جب بھی میں دو بھائیوں کو دیکھتا ہوں نا آمی جی حسی آ جاتی ہے اور یار اس لائیو شو میں کوئی نون لیگ کی پارٹی کا بندہ آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ پبلک سے پوچھتا ہے کہ آپ کو نواز شریف کا دھوری آد آتا تھا تو یار ہواں کا ذرا جواب بھی سنے بیچارہ پھکا ہو جاتا ہے نواز شریف کا دور آپ کو یاد آتا ہے اوریس جگہ پر یہ بندہ شریف دل مروہ صاحب سے پروگرام وڑنے کے باڑے میں پوچھ رہا ہوتا ہے تو شریف دل مروہ صاحب بھی کچھ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو بتا دیتے ہیں مروہ صاحب سر وڑ گیا سے آپ پور پاکستان میں دنیا میں مشہور ہو گئے نہیں نہیں کسی کو وڑنا تو ہے سر آپ اسمری میں وڑنا تو اسی کوکج دینے یہ دیکھو نہیں اوریس جگہ پر جب شریف دل مروہ صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہم ہم ان کے ساتھ کیا شگر لگا دیتی ہے اور یہاں اب آپ لوگ درہا ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو کہ رانہ سناولہ کو سٹیج پر چڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس جگہ پڑی سب سے والے کو دیکھیں جس نے اپنی ریڈی کے اوپر تمام پارٹیوں کے جھنڈے لگائے ہیں یاری سبزی والے کا مطابق میں ساری پارٹیوں کے ساتھ ہوں تم بس میری سبزی کھڑی دو حکومت گئی بھار میں میری بس سبزی پھگنی چاہیے اور یاری اس فیڈیو کلپ میں درہا شباز شریف کی بات سنیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں یا میری کوئی پارٹی کا بندہ بھارک ملک میں جاتا ہے تو وہ ہمارے چہرے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہم پھر سے پیسے مانگنے آگئے اور یار یہ ویڈیو امریکہ کے ائرپورٹ کے ہے جہاں پر دیکھیں پاکستانی کس طریقے سے شباز شریف کا استقبال کر رہے ہیں اور یار اس ویڈیو میں شباز شریف کے کام دیکھیں جو کہ کے پی کے میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیجوں گا لیکن سستہ آٹا مہنگا کروں گا اور یار یہ ویڈیو پی ٹی آئی کے جلسے کیا جہاں پر درہا ان پتھان لوگوں کے کام چیک کریں اور اس ویڈیو میں پاکستانیوں کے کام چیک کریں جو کہ کتے کی ویڈیو بنا کر بیک گراؤن میں کون سا میوزک لگا دیتے ہیں اور ہماری لارچ ویڈیو میں درہ شباز شریف کو دیکھیں جو کہ یہ بول دیتے ہیں کہ یہ گردن کسی کے آگے جھوک تو سکتی ہے لیکن کسی کے آگے کٹ نہیں سکتی شباز شریف صاحب بھی سوچ میں پڑھ گئے ہیں کہ یار میں نے کہیں کچھ الٹر سیدہ تو نہیں بول دیا شباز شریف صاحب جب بھی جوش میں آتے ہیں تو کچھ اس طرح کا شگر لگا کے جاتے ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیوڈسک نوٹیفکیشن بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکے موسیقی موسیقی